بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں مسجد تعمیر فرمائی تھی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں تعمیر کے وقت اس مسجد کی دیواریں کچھی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھی تعمیر کے وقت اس مسجد کی دیواریں کچھی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھی پیارے بچوں جب مٹی میں آپ بوسہ شامل کرتے ہو اور اس میں پانی ڈالتے ہو اس کو مکس کرتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں گارہ تو اس مسجد کی دیواریں کچھی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی تھی چت کجور کے پتوں اور شاخوں کی تھی فرش بھی کچھا تھا آج کے لئے مسجد جدید ترز تعمیر کا آدھا نمونہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی اب مسجد نبوی میں ہیں حج کے لئے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے ہیں پیارے بچوں اگر آپ میں سے کوئی بھی حج عمرہ کے لئے گئے ہو اگر آپ کے والدین میں سے کوئی گیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے لئے مسجد جدید ترز تعمیر کا آلہ نمونہ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں توسیح کی گئی اور اس کو جدید ترز تعمیر کے مطابق اس کی تعمیر کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بھی مسجد میں ہے اور حج کے لئے جانے والے لوگ مسجد نبوی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں اسلام میں مسجد کی اہمیت اسلام میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے مسجد تعمیر کی اور پھر اپنے لئے گھر بنائے پیرے بچوں اسلام میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی اور پھر اپنے لئے گھر بنائے تو اس سے مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے مسجد کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت ابو یوب انسواری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمائے ان کے گھر کے سامنے کچھ خالی زمین تھی جو دو یتیم بچوں سحل اور سحیل کی ملکیت تھی آسوہ سلم نے مسجد کی تعمیر کے لئے اس جگہ کا انتخاب فرمایا جب سحل اور سحیل کو پتا چڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بغیر کسی معافضے کے یعنی بغیر کسی بغیر پیسے لینے کے زمین آسوہ سلم کی خدمت میں پیش کر دی آسوہ سلم نے بڑا قیمت یعنی بغیر قیمت کے زمین لینے سے انکار کیا اور زمین کی قیمت ادا کی پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ حجرت کر رہے تھے آسوہ سلم جس اونٹنی پر بیٹے تھے بہت سے لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ آسوہ سلم ہمارے گھر میں قیام کرے آسوہ سلم ہمارے گھرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے یعنی میری اونٹنی جس کے گھر کے سامنے بیٹے گی میری قیامگاہ وہی ہوگی تو آسوہ سلم کی اونٹنی حضرت ابو عیوب انصار رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے رک گئی تو آسوہ سلم نے حضرت ابو عیوب انصار رضی اللہ تعالیٰ کے گھر قیام فرمایا حضرت ابو عیوب انصار رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے کچھ خالی زمین تھی جو دو یتیم بائیوں کی تھی ایک کانانتہ سحل یا سحل دوسرے کانانتہ سحیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو زمین کے لیے منتحب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا تو جب سحل اور سحیل کو پتا چلا تو انہوں نے بلا معافظے کے یا بغیر پیسے لینے کے یہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسو کے بغیر قیمت کے زمین لینے سے انکار کیا اور زمین کی قیمت آدھا کی مسجد کی تعمیر کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزاعت خود شریک رہے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم درزیل کلمات پڑھتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاخفل لیلانصار والمہاجرہ صحیح مسلم کی روایت ہے ترجمہ دیکھے بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے انصار و مہاجرین کو بخش دے جب مسئل نبی کی تعمیر شروع تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ رہے تھے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے انصار و مہاجرین کو بخش دے انصار سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے لوگ تھے جو مدینہ میں رہ رہے تھے مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیتی مکہ سے مدینہ ہجرت کیتی ان کو مہاجرین کہتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ اللہ انسار مہاجرین کو بخش دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جوش و خروش میں اضافہ کر دیا اور وہ پورے جذوے کے ساتھ اسلام کے مرکز کی تعمیر میں مصروع ہو گئے تو مسجد نبی کو اسلام کی مرکز کی حصیت حاصل ہے یہ صرف مسجد نہیں تھی یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین سکھاتے تھے زندے گزارنے کے اصول سکھاتے تھے اس لئے ہم کہتے کہ اسلام کے مرکز کی حصیت حاصل ہے مسجد نبی کو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل یعنی مسجد کے ساتھ سا چند مکانات بھی تعمیر فرمائے جن کی دیواریں کچھی اینٹوں اور چت کجور کے پتوں کی تھی یہ مکانات ازواج متوہرات ازواج جمع ہے بیٹا زوج کی زوج کہتے بیوی کو ازواج متوہرات متوہرات مین پاک یعنی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے لئے بنائے گئے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویا ہماری مائے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ام المؤمنین یعنی تمام مؤمنوں کی مائے جس طرح ہم نام لیتے ہیں حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ تمام مؤمنوں کی مائے ہیں ازواج متوہرات تو یہ مکانات ازواج متوہرات کیلئے بنائے گئے تھے ان کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے ان مکانات میں منتقل ہو گئے مزینبوی کی اہمیت مزینبوی تین مقدسترین مساجد میں سے ایک ہے تین مقدسترین مساجد اس میں ایک نماز عدا کرنے کا سواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے یعنی مزینبوی میں ایک نماز عدا کرنے کا سواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے تین مقدسترین مساجد میں سے ایک مزینبوی ہے ایک مسجد حرام ہے جہاں پہ لوگ تھواب کرتے ہیں خانہ کعبہ کی مسجد حرام ایک ہے مسجد اقصہ مسلمانوں کا پہلہ قبلہ تھا پھر قبلہ چین ہو گیا پھر مسجد حرام کی طرف مسلمانوں نے نماز پڑھنا شروع کی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آگئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جبریل علیہ السلام آگئے اللہ تعالیٰ کا حکم لے آئے تو نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ سے مسجد حرام کی طرف پیر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ چینج کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو ان تین مقدس مسجد نبی کی مسجد نبی ان تین مقدسترین مساجد میں سے ایک مسجد ہے ایک ہے مسجد نبی ایک ہے مسجد حرام ایک ہے مسجد اقصہ تو مسجد نبی میں ایک نماز ادا کرنے کا سوا پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے مزی نبی مسلمانوں کے لئے صرف عبادت کا نہیں تھی بلکہ تربیت کا بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے ان کو زندگی گزارنے کے اصول سکاتے تھے دین سکاتے تھے یہاں مسلمان تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ سا اپنے معاشرتی میل جول میں اضافہ کرتے مدتو ایک دوسرے سے برسر پیکار رہنے والے یعنی ایک دوسرے سے لڑنے والے قبائل یہاں آ کر ایک ہو جاتے ان کی نفرت محبت میں بدل جاتی ایک نئے معاشرے کی تعمیر میں اس مسجد نے نہایت اہم کردار ادا کیا ایک نئے معاشرہ وجود میں آ یہ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے سے سال و سال سال و تک ایک دوسرے سے دشمنیاں پاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی تو ان لوگوں نے ایمان لائے وہ لوگ صحابہ کرام کہلائے اور ایک نئے معاشرہ وجود میں آ گیا تو اس نئے معاشرے کی وجود میں مسجد نبی میں نے اہم کردار ادا کیا یہاں پر بڑے بڑے سردار اور غلام ایک ہی سب میں اللہ کے حضور کڑے ہوتے تھے یہ مسجد اسلامی ریاست کا مرکز بنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اہم مشور اسی مسجد کے اندر فرماتے تھے اصحاب سبہ بھی اسی مسجد میں رہتے تھے سبہ کہتے ہیں بیٹا چبوترے کو مسجد نبی میں ایک چبوترہ بنائے گا تھا جہاں پر کچھ صحابہ کرام بیٹھتے تھے دین سیکھتے تھے اور اللہ تعالی کی ذکر میں مشہول ہوتے تھے اس کو اصحاب سبہ کہا جاتا ہے تو اصحاب سبہ بھی اسی مسجد میں رہتے تھے اس مرکز سے ہر روز پانچ بار فضا میں اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوتا تھا یعنی اللہ تعالی کی بڑائی کا نعرہ بلند ہوتا تھا یعنی آزان ہوتا تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آزان دیتے تو پورے مدینے کی فضا پر سہر تاری ہو جاتا تھا مسلمان معاشروں میں مساجد کی اہمیت در حقیقت مسجد نبیہی کی بنا پر ہے جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزان دیتے تھے تو پورے مدینے کی پیزہ پر سہرتاری ہو جاتا تھا لوگ گم ہو جاتے اللہ تعالی کی کبریائی سن کر اور مسلمان معاشرے میں جو مساجد کی اہمیت ہے یہ اصل میں مسجد نبی ہی کی بنابر ہے اس مسجد نبی کی اہمیت کی وجہ سے ہے پیارے بچوں یہاں لکھیں کیا آپ جانتے ہیں نبی اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر فرمائی اس وقت اس مسجد کی لمبائی چوڑائی تیس ضربے پینتیس میٹر اور انچائی دو اشارے پانج یعنی ڈائی میٹر تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا گیا جتنے بھی حکومتیں چینج ہوتی گئی اسلامی سلطنت میں وہ ساتھ آتی گئی تو اسی طرح مسجد نبی میں وہ ساتھ آتی گئی مسجد نبی کو وسیق کیا گیا وسیق کرتے گئے آج اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالی کی بہت بڑی اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر مسجد نبی زبردست اور دور جدید دور جدید کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عظیم مسجد تعمیر کی گئی ہے مسجد نبی کی تعمیر کو اگر ہم دیکھیں تو زبردست مسجد ایک عظیم تعمیر کا آلہ نمونہ ہے پیارے بچوں اب ہم تفہیم کی طرح ماتے ہیں سوال نمبر ایک ہے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ کے بات سب سے پہلے قیام فرمائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرپہ مسجد نبی کے لئے جو جگہ منتخب کی گئی تھی وہ ملکیت لی سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سحل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مزید نبی میں رہتے تھے اصحاب سبہ مزید نبی میں رہتے تھے اصحاب سبہ مزید نبی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب ہے پچاس ہزار نمازوں کے برابر پچاس ہزار نمازوں کے برابر مزید نبی کے معزن تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید نبی کے معزن تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہر بچوں سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پر کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد تعمیر فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل یعنی مسجد کے ساتھ چند مکانات تعمیر فرمائی مزید نبی تین مقدس ترین مساجد میں سے ایک ہے مزید نبی مسلمانوں کے لئے صرف عبادت کا نہیں تھی بلکہ تربیت کا بھی تھی مزید نبی اسلامی ریاست کا مرکز تھی پیارے بچوں یہ تو تفہیم کا کام ہوا آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ تفہیم کے دونوں سوالات کو سوال نمبر ون اور سوال نمبر دو کو ساب ساب اور خوشحت نیوٹ نوٹ بک میں لکھ کے پھر اس کے بعد ہم سبق کے مختصر اور تفسیر سوالات لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ٹوڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما